دوستو اگر آپ امیزن جنگل کو دنیا کا سب سے بڑا جنگل مانتے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ امیزن کو ہی دنیا کا سب سے خطرناک جنگل بھی مانتے ہیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ اس دنیا میں امیزن سے بھی خطرناک جنگل موجود ہے جس کا نام ہے کانگو رین فوریسٹ یہ جنگل حالانکہ امیزن جنگل جتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس جنگل کے رہے سے امیزن جنگل سے بھی زیادہ وچیتر اور ڈراؤنے ہیں حالانکہ امیزن جنگل کی ہی طرح ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں بھی پیڑ پودھے اور جیب جنتو رہتے ہیں یہ ہماری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جنگل ہے ویسے تو اس جنگل کا زیادہ تر حصہ کانگو دیش میں پھیلا ہوا ہے اور یہ جنگل مدھے افریقہ میں موجود ہے اسی لیے اس جنگل کو کانگو جنگل کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس جنگل میں پورے سال بارش دیکھنے کو ملتی ہے اسی وجہ سے اس جنگل کو کانگو رین فوریسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جنگل اتنا زیادہ وشال ہے کہ اس کے کئی سارے حصے انسانوں سے اچھوٹے ہیں اور یہاں آج تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچا ہے یہاں تک کی جو آدیواسی جنجاتیاں اس جنگل میں نواز کرتی ہیں وہ بھی اس جنگل کو پوری طرح سے نہیں دیکھ پائی ہیں اور دوستو اس جنگل میں پانچ نیشنل پارک بھی بنائے گئے ہیں جن کو سیوک تراشت نے وشو دھروہر کا درجہ بھی دیا ہے ان پارکوں کے اندر آپ کو ترہ ترہ کی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی دوستو پوری دنیا میں امیزن جنگل کے بعد کہیں اتنے جیووں کی پرجاتیاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں جتنی کانگو رین فوریسٹ میں ہے یہ جنگل اتنا زیادہ گھنا ہے کہ اس کے کئی حصوں تک سورج کی روشنی آج تک نہیں پہنچی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگل کے زیادہ تر حصے میں نمی اور ادھیرہ چھایا رہتا ہے دوستو اس جنگل کے اندر بارہ ہزار سے بھی زیادہ پیڑ پودھوں کی پرجاتیاں موجود ہیں جن میں اسے پندرہ سو پیڑ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں اس جنگل کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتے دوستو اس جنگل کے اندر لگ بھگ ہزار طرح کے پکشی بھی ہیں اور لگ بھگ تین ہزار جیو جنتو نواز کرتے ہیں اس جنگل میں بہت سے زہریلے اور عجیب و غریب پیڑ پودھے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر کسی بھی انسان کے پسینے چھوٹ سکتے ہیں اس جنگل میں وارکنگ ٹری کے ساتھ ساتھ کارنی وورس پلانٹ بھاری ماترہ میں موجود ہیں کارنی وورس پلانٹ وہ پلانٹ ہوتے ہیں جو انسانوں یا جانوروں کا ماس کھاتے ہیں اب ایسے پیڑ پودھے تو آپ نے فلموں میں بہت بار دیکھے ہوں گے اور آپ نے فلموں میں اکثر پیڑوں کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اور جس پیڑ کا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا وارکنگ ٹری وہ پیڑ بھی چلتا ہے حالیکن فلموں والی سپیڈ میں نہیں چلتا ہے حاصل میں دوستوں یہ پیڑ اپنی جڑوں کو پھیلا لیتے ہیں اور پیچھے والی جڑوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اسی طرح یہ پیڑ اپنا اسطحان بدل لیتے ہیں اور ان پیڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں لگ بھگ چار مہینے سے لے کر پانچ مہینے کا سمیہ لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان پیڑوں کو واکنگ ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پیڑ کافی زیادہ زہریلے بھی ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان ان پیڑوں کے آس پاس سے بھی نکل جائے تو اس انسان کے اوپر ان پیڑوں کے زہر کا اثر ہو سکتا ہے اور دوستوں کیا آپ جانتے ہیں امیزن جنگل کی طرح ہی اس جنگل میں ایک ندی بھی بہتی ہے اور اس ندی کا نام ہے کانگو ریبر اس ندی کی لمبائی 4700 کلومیٹر کے لگ بگ ہے یہ ندی دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ندی اور افریقہ کی نیل ندی کے بعد دوسری سب سے بڑی ندی ہے اس ندی کے اندر بھی بہت سے ایسے جانور اور جیو رہتے ہیں جو عام جانوروں سے بہت الگ ہوتے ہیں اس ندی میں بہت بڑی بڑی مچھلیوں سے لے کر بڑے بڑے مگرمچ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس ندی کے اندر رہنے والے مگرمچ اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ اگر ایک بار بھی کسی انسان کی خوشبو ان مگرمچوں کو لگ جائے تو یہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتے ہیں ایسی کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جن میں کچھ مہلائیں اس ندی پر سیر کے لیے آئیں تھیں تب اس ندی کے اندر سے بہت بڑے مگرمچ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور جس کی وجہ سے یہ مہلائیں ندی میں گر گئیں یہ مگرمچ انہیں پورا کا پورا نگل گیا کافی دن تک دھونڈے جانے کے بعد بھی ان کی لاشیں کسی کو نہیں ملیں اس کے علاوہ اس جنگل میں پائے جانے والے ساپ بھی کافی زیادہ خطرناک ہیں بشے شگیوں کا ماننا ہے کہ اس جنگل میں ٹائٹانو بوہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس جنگل میں بوہ پر جاتی کے بہت سے ساپ رہتے ہیں اور بڑے بڑے اناکانڈا دکھنا تو یہاں عام بات ہے اور دوستوں بڑے بڑے ساپ ہی نہیں بلکہ اس جنگل میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیلے مکوڑے بھی اتنے زیادہ خطرناک اور زہریلے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جانوروں کو بھی مار کر کھا سکتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی بھی جانور یا کوئی بھی انسان آ جائے یہ اسے تھوڑی ہی دیر میں کنکال میں بدلنے کی شمتہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس جنگل کے بڑے بڑے جانور بھی ان کیلوں سے بچ کر رہتے ہیں اور دوستوں یہاں پائی جانے والی لال چیٹیاں تو اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر یہ ایک بار کسی انسان کو کاٹ لیتی ہیں تو صرف کاٹنے سے ہی اس انسان کی موت ہو جاتی ہے ویگیاں ایک لگتار اس جنگل میں نئی نئی ریسرچ کرتے رہتے ہیں جس میں ان کو سفلتائیں بھی ملتی رہتی ہیں اور وہ نئی نئی جیووں کی پرجاتیوں کی لگتار کھوچ کرتے رہتے ہیں دوستوں یہ جنگل جیو جنتوں کی وجہ سے تو خطرناک کہلاتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کافی زیادہ ہانٹڈ بھی ہے یہاں رہنے والے آدیوازی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک نربھکشی جیو بھی رہتا ہے جو کی انسانوں کو مار کر کھا جاتا ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جیو کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے یہ پل بھر میں کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے اسی لیے اسے بہت سے لوگ ادریشے جیو بھی مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس جیو نے اپنا شکار بنایا ہے اور ان لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ نہیں لگائے دوستوں یہ جنگل کئی سارے رہسیوں کا گھر ہے اس جنگل کا پچاس پرتیشت حصہ ایسا ہے جس کو ابھی تک ویگیانک نہیں دیکھ پائے ہیں دوستوں یہ جنگل کے رہسے تو اور بھی ہیں جو اس ویڈیو میں کمپلیٹ کر پانا ناممکن ہے اس لیے اگر آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایک سیکنڈ پارٹ بھی لا سکتے ہیں خلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اوشے کیجئے گا ساتھی ایسی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی جا کر ضرور دیکھئے گا ہم آپ سے وہی میں لیں گے